دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ کس طرح ایک عام 2D image google image کو آپ 3D میں convert کر سکتے ہو ٹھیک ہے سو لیٹس گو سٹیپ بائی سٹیپ یہ ایک 2D image میں نے arc scene میں جوہنا لائے ہیں لیکن اس کو اب ہم کیسے 3D میں convert کرنے لگے ہیں اور اس میں کون کون سٹیپس انوالو ہیں تو ابھی ہم اس پہ جوہنا سٹیپ بائی سٹیپ جانے لگے ہیں تو نیکس سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ جا کے dem aid کرنا ہے ٹھیک ہے اور dem ہمارے پاس ہے یہ dem تربیلہ کا یہ تربیلہ کا dem ہے ٹھیک ہے تو یہ dem ہے تو سب سے پہلے سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے USGS سے جا کے dem download کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ dem کس طرح download کرتے ہیں اس کی complete video ہمارے ہم پہ بنا کے آپ کو بتایا ہے تو اس کا link میں description میں دے دوں گا نیکس سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو extract کرنا ہے جس طرح ہم نے یہاں پہ اس پورے dem سے اپنے area of interest کو یہاں سے extract کیا ہے یہ ہمارا area of interest ہے dem using this shape file ٹھیک ہے نا تو اس کی بھی ہم نے ایک complete video آپ کے لئے بنائی ہے کہ extract یہ والی ہے extract by mask یا clip roster ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ apply کر سکتے ہو تو میں نے extract by mask کیا ہے تو اس کی بھی link جانا میں آپ کو description میں دے دوں گا ٹھیک ہے تھرڑ یہ ہے کہ ہم ہم نے کیا کرنا ہے ہائی ریزولیشن image save کرنا ہے یہ والی image جو ہم نے یہاں آپ کے لئے save کیا ہے تو اس کی بھی ہم نے complete video آپ کے لئے بنائی ہے یہ ہے download high resolution image from google earth pro تو اس کی تیسری ویڈیو بھی اس کے بھی جو ہے نا link میں description میں دے دوں گا and fourth اس image کے ہم georeferencing کریں گے اور وہ بھی detailed video یہاں پہ ہے تو اس کی بھی میں detail میں جو ہے نا اس کا description میں جو ہے نا اس کا link دے دوں گا یہاں پہ یہ georeferencing اوکے اب ہمارے پاس dem بھی آ گیا ٹھیک ہے اور dem کے ساتھ جو ہے نا ہمارا image بھی آ گیا ہم نے اس کو extract بھی کر لیا تو یہ میں دوبارہ اس لیے نہیں کر رہا کی already ہم نے کیے ہوئے ہیں جسٹ آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز فالو کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو let's go straight to arc scene اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے add data سے وہی dem جو آپ نے extract کیا تھا اور وہی image جو آپ نے google image کی مدد سے جو انا save کیا تھا وہ آپ نے open کرنا ہے ٹھیک ہے next آپ نے کیا کرنا ہے اپنے scene کی جو coordinate system ہے وہ آپ نے set کرنا ہے تو میں اس کو wgs 1984 set کر رہا کیونکہ میرے جو data ہے یہ دونوں اسی coordinate میں set ہے ٹھیک ہے نا اب آپ نے کیا کرنا ہے dem کے properties میں جانا ہے dem کے properties میں جا کے base and height تو یہاں سے آپ نے یہ select کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے rendering rendering سے آپ shade یہ آپ check کر لیں اور quality enhancement of roster image اس کو high کر دیں yes اور minimum transparency threshold اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ٹھیک ہے and finally go to display اور display سے یہاں سے آپ نے cubic convolution for continuous data یہ آپ نے select کرنا ہے ٹھیک ہے and then آپ نے apply اور ok کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے scene کی properties ٹھیک ہے اور یہاں سے general general سے آپ نے کرنا ہے calculate from extent ٹھیک ہے and then apply and then ok ٹھیک ہے تو یہ دیکھئی اس کا تھوڑا سا relief change ہو رہا ہے تو آپ یہاں سے چاہے تو اس کا color change کر سکتے ہو کوئی اور color لے لیتے this one is better ok تو آپ کی مرضی ہے آپ کوئی color یہاں سے جو ہمیں choose کر سکتے ہو تو this one is better ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اب last جو ہمارا image ہے جو یہاں پی نظر آرہا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی properties میں جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا image کی properties میں جا کے اب اس کی base height کے ساتھ اس کو float کرنا ہے ڈیم کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہاں بھی آپ نے جانا ہے rendering پہ شیئر کر دیں اور image کو آئی تھوڑا بڑھا دے display cubic apply and then ok ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا image جو ہے یہ 3D میں تقریبا convert ہو چکا ہے اگر آپ یہ ڈیم یہاں سے uncheck کر لیں تو یہ دیکھیں یہ 2D image جو یہ ہم نے export کیا تھا let me edit again یہ image تھا ٹھیک ہے 2D image اب یہ image 3D میں ہمارے پاس convert ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہے تو properties میں جا کے base and height اس کو do کر دیں apply and drop تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا اس نے اس کی وہ بڑھا دی ہے ٹھیک ہے تو آپ اسی طرح چاہو تو ایک google simple image کو آپ 3D میں convert کر سکتے ہو تو آپ نے fly کر نا ہے تو آپ یہاں سے اس طرح fly کر سکتے ہو آپ سکتے ہو سکتے موسیقی